کبھی ان اصولوں اور زوابط کے بارے میں غور کیا ہے جو مختلف ثقافتوں میں خاندانی تعلقات کو کنٹرول کرتے ہیں خاص طور پر کبھی سوچا کہ اسلام کزن میریج کو کس نظر سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے آج ہم اس دلچسپ موضوع پر غور کرتے ہیں کزن میریج کے بارے میں اسلامی نکتہ نظر کو تلاش کرتے ہیں جس کی تائید قرآن و حدیث کے حوالہ جات سے کی جاتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسلامی نکتہ نظر پر غور کریں آئیے پہلے یہ سمجھیں کہ کزن میریج کیا ہے عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کزن کی شادیاں ان افراد کے درمیان اتحاد ہوتی ہیں جو مشترکہ دادا دادی میں شریک ہوتے ہیں اگرچہ یہ کچھ ثقافتوں میں غیر معمولی لگ سکتے ہیں کزن کی شادیاں دنیا کے بہت سے حصوں میں خاص طور پر مشرق وسطہ افریقہ اور ایشیا میں ایک عام رواج ہے ان کے پھیلاو کے باوجود کزن کی شادیوں کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے بہت سے لوگ انہیں جینیاتی پیچھدگیوں آساماجی بدنامی سے جوڑتے ہیں تاہم یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ تصورات اور حقائق مختلف ثقافتوں اور معاشروں میں نمائی طور پر مختلف ہو سکتے ہیں اب جب کہ ہمیں کزن میریج کے بارے میں بنیادی سمجھا گئی ہے آئیے دیکھیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی دنیا بھر میں ایک عرب سے زیادہ لوگ پیروی کرتے ہیں خاندانی اور ازدواجی تعلقات کے بارے میں جامع رہنما اصول رکھتا ہے کزن میریج ایک ایسا موضوع جو اکثر بحثوں کو جنم دیتا ہے ایک ایسا ہی شعبہ ہے جہاں اسلام واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے کزن کی شادی آدو افراد کے درمیان شادی جو مشترکہ دادہ دادی کے ساتھ ہیں اسلام میں جائز ہے یہ اجازت اسلام کی مقدس کتاب قرآن میں واضح طور پر بیان نہیں کی گئی ہے لیکن پھر بھی کسی ممانت کی ادم موجودگی ایک واضح منظوری کے طور پر کام کرتی ہے قرآن مجید سورہ نسا آیت تئیس میں ان تمام رشتوں کی فہرست دیتا ہے جن سے مسلمان کے لیے شادی کرنا حرام ہے اور کزن کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کزن میریج کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو مکمل طور پر سمجھنی کے لیے اسلامی تعلیمات کے دو بنیادی ماخذ قرآن اور حدیث میں تھوڑا سا گہرائی میں جانا بہت ضروری ہے قرآن جسے اسلام کی مقدس کتاب کہا جاتا ہے کو خدا کا کلام مانا جاتا ہے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ خاندانی اور ازدیواجی تعلقات سمیت زندگی کے تمام پہلوں کے لیے ایک جامع رہنما کے طور پر کام کرتا ہے دوسری طرف حدیث جو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور منظوری کا حوالہ دیتی ہے اضافی سیاق و سباق اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی عملی مثالیں فراہم کرتی ہے وہ مختلف منظرناموں کے بارے میں بصیرت پیش کرتے ہوئے قرآن کی تکمیل کرتے ہیں بشمول شادی سے متعلق قرآن اور حدیث ایک ساتھ مل کر ایک مضبوط فریم ورک بناتے ہیں جو مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگیوں میں رہنمائی کرتا ہے جس میں یہ فیصلہ بھی شامل ہے کہ وہ کس سے شادی کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے قرآن اور حدیث کی اس تفہیم کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ قزن میریج کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس قیاس کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے مزید تقویت ملتی ہے صحیح بخاری میں جو حدیث کے سب سے مستند مجموعوں میں سے ایک ہے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قزن کی شادی کی اجازت دی ہے تاہم یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام جہاں قزن کی شادی کی اجازت دیتا ہے وہ خاص طور پر اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا مذہب شادی کے لیے بہت سے قانونی اختیارات میں سے ایک کے طور پر اس کی اجازت دیتا ہے حکمی فیصلہ ملوث افراد اور ان کے خاندانوں پر چھوڑتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں قزن میریج ایک جائز عمل ہے جس کی اجازت قرآن میں ممانت کی ادم موجودگی اور حدیث میں تائیدی مثالوں سے لگائی گئی ہے یہ مسلمانوں کے لیے دستیاب ازدواجی انتخاب کی وسیصف کا حصہ ہے مذہب کی طرف سے کسی خاص حوصلہ افضائی یا حوصلہ شکنی کے بغیر خاندانی تعلقات کو اسلام میں ایک اہم مقام حاصل ہے خاندان کو ایک علاو ادارہ سمجھا جاتا ہے جس کی قدر اور حفاظت کی جاتی ہے اسلام اپنے پیروکاروں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کا درس دیتا ہے رحم، احترام اور باہمی تعاون پر زور دیتا ہے شادی خاص طور پر ان خاندانی بندھنوں کو مضبوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ایک ایسی یونین کی تشکیل کرتی ہے جو جوڑے سے آگے بڑھے جس میں دو خاندان شامل اسلام میں خاندانی تعلقات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آئیے اگلے حصے میں کزن میریج کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے اس کا خلاصہ کرتے ہیں آج کی تحقیق نے کزن میریج کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر پر روشنی ڈالی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب خاندانی تعلقات کے اس پہلو کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے طریقوں اور عقائد کے تنوؤ کی تریف کرتے ہوئے ہم دنیا کی ثقافتوں اور مذاہب کے بارے میں گہری تفہیم کو فروغ دیتے ہیں یاد رکھیں افہام و تفہیم باہمی احترام اور رواداری کی طرف پہلا قدم ہے لہذا اگلی بار جب آپ مختلف ثقافتوں میں کزن میریج کے موضوع پر آئیں گے تو یاد رکھیں اسلام میں یہ ایک جائز عمل ہے جس کی نہ تو واضح طور پر حوصلہ افضائی کی جاتی ہے اور نہ ہی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور حتمی فیصلہ افراد اور ان کے خاندانوں پر ہوتا ہے آج اس روشن خیالی کی تلاش میں شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ متجسس رہیں باخبر رہیں اور سوال کرتے رہیں کیونکہ علم سمجھنے کی قلید ہے